اگس کا شروع تھا راتے آس میں بھیگی جبکہ دن ویسے ہی اداس اور حب زدہ سے تھے زندگی میں تحریک نام کو نہیں ملتی تھی ہر طرف ویرانی اور خاموشی نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے وہ خود کو زندہ ہونے کا احساس دلانے اس پارک میں آ جایا کرتی تھی شام کو جب شاہ خاور گھر لوٹتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ وہ اس سے سامنا کم سے کم کرے تاکہ دونوں میں تقرار نہ ہو اور زرلا اس کے سرد اور اجنبی رویے پر جلے کڑے نہیں وہ شام کی چائے بنا کر اسے اس کے کمرے میں ہی دے آتی اور خود اسے بتا کر سڑک پار بنے پارک میں چلی آتی مغرب تک کا سارا وقت وہ وہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گزارتی آج بھی وہ ابھی اپنے بینچ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بچہ دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا تھا ہیلو بی بی اس نے جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑی چاکلٹ اسے تھما دی وہ تھینکیو آنٹی کہتا وہاں سے بھاگ گیا اس نے سامنے چہل خدمی کرتی دو لڑکیوں پر نگاہیں جمع دی جو دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے بے فکری سے آئسکریم کون پکڑے بے تہاشا ہس رہی تھی زڑا کو رانیا یاد آئی ان دونوں بہنوں میں کتنا پیار تھا وہ دونوں بھی تو یوں ہی بات بے بات ہسا کرتی تھی اور باست ان سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی کتنا جھگڑا کرتا تھا انہیں باوازے بلند بولنے اور بات بے بات دانت نکالنے پر ڈانت دیتا تھا ابو جی سے بھی ان کی شکایت لگانے کی دھمکی دے ڈالتا اس کے خوبصورت چہرے کو داسی نے اپنی لپیٹ میں لے ریا اور آنکھیں یاسیت کے رنگوں سے بھر گئیں ایک بات کی مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی اس کے بینچ پہ اس کے پاس کوئی آ کر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا زرلا نے نو وارد کو دیکھا اور ہلکا سا تبسم لبوں پر ٹھہر سا گیا حسن اور سوگ ہمیشہ ایک ہی جگہ اکھٹے نظر کیوں آتے ہیں زرلا کے چہرے پر سوال دیکھ کر اس نے اپنا جملہ مکمل کیا پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے دو آئس کریم کے کپوں میں سے ایک اس کی جانے بڑھا دیا زرلا نے فوراں خاموشی سے اسے تھام ملیا شاید ان دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے اسی لیے آئس کریم کے کپ میں بے دہانی سے چمچہ پھیتے ہوئے اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا ہاں اچھا جواب ہے اس نے چمچہ بھر کے آئس کریم موں میں ڈالتے ہوئے اس کے جواب پر سر دھنتے ہوئے کہا لیکن یہ ہوتا کیوں ہے ساتھ ساتھ کسی اٹوٹ بندھن کی مانند مجھے تو سوک ہمیشہ حسن کا بیری لگا ہے حسن کا بیری نہیں ہے یہ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اس کی شناخت ہے اگر یہ حسن کے ساتھ نہ ہوت تو حسن کی انفرادیت ہی ختم ہو جائے ذلہ نے اپنے تیو سے مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی تھی مجھے آپ کی رائے سے زبردست خسم کا اختلاف ہے مادام مگر میں مجبور ہوں کہ کسی حسین لڑکی سے ناراضگی مول نہیں لے سکتا سو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر کا ودرد چھپانے کے لیے جو یہ توجی آپ نے پیش کی ہے تو اس سے اختلاف ہونے کے باوجود اس کی دل سے خدر کرتا ہوں ذلہ اگدم حس دی اس کی بارج کے گرتے گرتے خطروں کی مانند حسی پھلتوار جلترنگ سا فضا میں چھیڑ گئی جانی نے بہت غور سے اس لمحے اس کے گہرے پانیوں میں ڈوبی جین سے آنکھوں میں ٹھہری اداسی کو دیکھا جانے یہ آنکھیں اس خدر اداس کیوں رہا کرتی ہیں جانے ان کی اداسی کا سبب کیا تھا جانی کا دل چاہتا کہ وہ ان گہرے پانیوں سے لبا لب بھری آنکھوں میں ڈوب جائے اور اس اداسی کا سبب تلاشے جس نے اس کی شخصیت کے سارے حسن کو گہنا کر دیا تھا وہ اس سے چند روز پہلے اس پارک میں ملا تھا وہ اسے اس بینچ پر بیٹھی دکھائی دی تھی خاموش اداس اور ویران آنکھوں والی یہ لڑکی اپنی تمام تر سادگی اور معصومیت سے اسے اپنا سیر کر گئی تھی اسے اس میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی وہ بینہ دور کے اس کی جانب کھچا چرا جا رہا تھا شاید اسی لیے کہ وہ ایک نامور لکھاری تھا اور لوگوں کی زندگیوں اور آنکھوں کو پڑھنا اس کا محبوب مشغلہ تھا وہ خود بڑا مستل بست باندمی تھا درویشانہ ہلیے میں رہنے والا بکرے بالوں ڈھیلی ڈھالی شرس میں ملبوس آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ پہلی نظر میں کسی طور بھی خاول توجہ نظر نہیں آتا ذرلہ بھی اس سے متاسر نہیں ہوئی تھی تاہم وہ اسے بے حد بے ضرر سا محسوس ہوا تھا مگر ایسا صرف دیکھنے کی حد تک تھا اس سے بات کرنے کے بعد اس کی رائے بدل گئی تھی اچھا چلتی ہوں آئسکرین کھلانے کا شکریہ اچانک اسے احساس ہوا کہ بہت دیر ہو چکی ہے لہٰذا اٹھ کھڑی ہوئی رات وہ بہت دنوں کے بعد اس کے کمرے میں آیا تھا اس روز حفظ معمول سے زیادہ تھا ذرلہ کو بار بار پسینا پوچھنا پڑتا تین بار تو نہا چکی تھی مگر گرمی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کافی دنوں سے اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی تھی ورنہ یوں غزب کی گرمی نہ پڑ رہی ہوتی شاہ خاور اپنے کمرے میں تھا اس کے کمرے سے ہلکے ہلکے میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی شاید وہ کوئی فلم دیکھ رہا تھا اپنے لیپ ٹاپ پر اس کی عادت تھی کہ وہ آفس کے بعد کا سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتا تھا اس روز کی تقرار کے بعد ذرلہ اس کا سامنا کم سے کم کرنے لگی تھی بلکل خاموشی سے وہ اس کے آفس جانے سے پہلے اس کا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کر جاتی اور شام کو اس کے لوٹنے پر شام کی چائے اور رات کا کھانا اس کے کمرے میں پہنچا آتی اس کے کپڑوں کو بھی اس کی غیر موجودگی میں دھو کر پریس کر کے ہینک کر دیتی شاہ خاور اس کے کمرے میں کبھی نہیں آیا سوائے دو ایک بار کے جب وہ رانیا کا اور دادوں کا پیغام اسے پہنچانے آیا تھا ذرلہ نے اپنا آکس آئینے میں دیکھا وہ نہانے کے باوجود سر جھاڑ مو پہاڑ لگ رہی تھی گرمی نے اس کی بری حالت کر دی تھی بے ساختہ اس کی ہسی نکل گئی اپنے گاؤں میں شدید گرمی کے عالم میں بھی اس کی یہی حالت ہوا کرتی تھی تمرانیاں وہ خواہش کرتی کہ کاش وہ اپنی گرمیاں کسی فیل اسٹیشن یا اسلام آباد میں گزار سکے اور اب وہ اسلام آباد میں تھی اور اپنے دن رات بند گھر میں گزار رہی تھی اسے گاؤں کے کھلے سہن میں سوا نیزے کے سورج میں چلنا پھرنا نہیں پڑتا تھا اسے آگ جلا کر سالن اور تندور میں بالن ڈال کر روٹیاں نہیں پکانی پڑتی مگر وہ پھر بھی خوش نہیں تھی وہ خوش کیوں نہیں تھی یہی سب تو اس کی خواہش تھی اسلام آباد جیسے شہر میں زندگی، لبرلزم، آزادی شاہ خواہر سے شادی کرتے وقت اس نے صرف انہی چیزوں کی خواہش کی تھی مگر وہ بھول گئی تھی کہ ان چیزوں کی عملی زندگی میں وقت بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے اگر ہم سفر کا پیار ساتھ اور توجہ نہ ملے تو پھر یہی آسائشیں زندگی کا ناسور بن جایا کرتی ہیں زرلیا کا تن مند ایک ان دیکھے علاؤں میں جھلس رہا تھا وہ خوش نہیں تھی ہو بھی نہیں سکتی تھی اسے شاہ خواہر کا پیار چاہیے تھا اسے شاہ خواہر چاہیے تھا اس کا اعتماد توجہ اور محبت چاہیے تھی اسے ان ساری چیزوں سے پہلے کبھی شکف نہ تھا نہ اب اگر اس نے ان بے جان چیزوں یا آسائشات کی تمنہ کی تھی تو صرف وقتی طور پر جو شو میں خسمت شاہ خواہر کا بیک گراؤنڈ تھی شاہ خواہر اس کے کمرے میں آیا تو لمحے بھر کو بھونچکا رہ گیا وہ ائر کنڈیشن کمرے سے نکلا تھا جبکہ زرلہ کے کمرے میں ایسی نہیں تھا اسی لئے وہاں حبس و گھٹن محسوس کرتے ہی لمحہ بھر میں پسینے میں نہا گیا اسے شدت سے زرلہ کا احساس ہوا تو وہ اس گھر میں رہتی ہے مگر اسے احساس تک نہیں تھا اور وہ جو بات کہنے آیا تھا بھول گیا زرلہ منتظر رہی کہ وہ اس سے کچھ کہے گا مگر وہ کچھ نہیں بولا صرف کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ پاسٹ کرتا رہا پھر آگے بڑھ کر کچھ دیر بعد کھڑکی کھول دی باہر ہوا نہیں چل رہی تھی اس نے گہرا سانس فصا کے سپورت کیا تم یہاں اتنی گرمی میں کیسے رہ لیتی ہو اس کے عجیب و غریب سوال پر زرلہ کا جی چاہا کہ خیخہہ فضا کے سپورت کرے مجھے گرمی نہیں لگتی اس نے انکار کرتے ہوئے کہا اس کمرے میں اشد ضرورت ہے اسی کی اس نے خودکلامی کے سے انداز میں کہا زرلہ سن کر بھی انجان مری رہی اگر فارق ہو تو کنے کمرے میں آؤ مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے مجھ سے تو یہاں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا وہ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا اسے حکم دیتا وہاں سے پلٹ گیا زرلہ عجیب بے حس انداز میں کچھ دیر بیٹھی رہی پھر اٹھ کے اس کے کمرے کی طرف چل دی دادوں کا فون آیا تھا امریکہ جا رہی ہے چند دنوں میں سات پھول باجی کو بھی جانے کا کہہ رہی ہے اسی لیے چاہتی ہے کہ وہ سب لوگ تو نہیں آ سکتے ہم لوگ چلے جائیں ان سے مل بھی لیں گے اور واپسی پہ تمہارے گاؤں بھی ہوتے آئیں گے رانیا اور پھپک کے بھی کئی فون آ چکے ہیں زرلہ کا دل بلیوں چھلنے لگا مگر بے ظاہر بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھ لوں سب دوست اور آفس کولیگز اسرار کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آپ زرلہ نے چوکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا ہاں جن کو نہیں بھی پتا تھا اس دعوت نامے سے پتا چل جائے گا کہ میں اب اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہتا ہوں تم سوچ لو ابھی ویکنڈ آنے میں کچھ دن باقی ہے ڈیسائیڈ کر لو کہ کس دن دعوت رکھ لیں پھر ہفتے کو بائیئر لاہور چلے جائیں گے وہ اس سے بہتی دوستانہ انداز میں صلاح و مشورہ کر رہا تھا کہ کیا وہ لوٹ آیا تھا زرلہ کے دل کو امید سی بند ہی اس کا انداز حوصلہ افضاء اور دوستانہ سا تھا آپ کے فرینڈز کو کیا پسند ہے اگر روایتی کھانے تو وہ تو میں گھر میں بنا لوں گی مگر چائنیز یا ایٹالین کھانے مجھے نہیں بنانے آتے اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا کچھ دیسی فوڈ ہوگا کچھ ہوتل سے بھی آرڈر کر لیں گے ساتھ میں باربی گو کا مینیوں بھی ترتیب دے لیں گے نیچے والے گارڈن میں ارینج ہو جائے گا اور ہاں صبح میں آفیس سے گاڑی بھیجوا دوں گا یہاں مرکز کی مارکیر جاؤ گی تو وہاں کافی اچھے اور بڑے سلیونز ہیں اپنا حلیہ بھی درست کر لینا شاہ خاور کی وائف کو ویسے ہی نظر آنا چاہیے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اور زلہ کو لگا کہ وہ اپنے خدموں پر مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی یہ سب شاہ خاور کہہ رہا تھا جو اس کی شکل دیکھنے سے انکاری تھا اس کا دل رخص کرنے کو مچلنے لگا اس کا جی چاہا کہ گھر سے نکل کر کھلے آسمان دلے جائے اور بھنگڑا ڈالے تو کیا وہ لوٹ آیا تھا وہ آہستہ سے ہسنے لگی اس نے پکار لیا سنو وہ رکی پھر پلٹی یہی سو جاؤ ادھر بہت گرمی ہے زلہ خالے سے مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی مجھے گرمی نہیں لگتی شاہ جی اس نے اس کے خصور سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تھی دوسرے روز شاہ خاور نے نیا ایسی اس کے کمرے میں فٹ کروا دیا مجھے گرمی نہیں لگتی شاہ جی اس نے اس کے تصور سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تھی دوسرے روز شاہ خاور نے نیا ایسی اس کے کمرے میں فٹ کروا دیا تھا ابھی وہ کل کی گزری شاندار دعوت کا پھیلاوہ ہی سمیت رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی دن کے بارہ بج رہے تھے اس نے خیرہ کو برطن دھو کر خوش کرنے کی ہدایت کی اور خود دروازہ کھولنے چل دی اس نے دروازہ کھولا تو مارے حیرت کے گمسم ہو گئی سامنے ہی پھول باجی دادو خندیل اور شاہ خورم کھڑے تھے سرپرائز سب نے یک زبان ہو کر اسے پھتر کا بدھ بنے دیکھتے ہوئے کہا دادو وہ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے دادو سے لپٹی تھی آپ سب یوں اچانک آنے سے پہلے بتا تو دیتے کم از کم وہ انے لیے اندر آ گئی پھر منم اور پونم کو گود میں بٹھا کر چٹا چٹ چومنے لگی وہ کتنی اداس تھی ان سب سے ملنے کے لیے اس نے فوراں سب کو کولڈنگ سرف کی اور شاہ خاور کو کال کی شاہ خاور اس وقت ایک اہم میٹنگ اٹین کر کے نکل رہا تھا گھر کے لینڈ لائن نمبر سے فون دیکھا تو گھبرا گیا زرلا نے اسے کبھی کال نہیں کی تھی اسلام علیکم شاہ جی اس کے ہیلو کے جواب میں زرلا نے خوشی سے کھنکتے ہوئے لہجے میں کہا شاہ خاور کو وہ غیر معمولی طور پر خوش محسوس ہوئی دادو آئی ہیں ساتھ پھول باجی خرم اور خندیل بھی ہم سے ملنے کے لیے آپ جلدی سے آ جائیں بس وہ اسے خوشی سے چہکتے ہوئے جلد آنے کا کہہ رہی تھی کیا؟ کس وقت شاہ خاور کو حیرت ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بس جلدی سے آ جائیں اس نے اتنا کہہ کر فون مند کر دیا اور اگلے آدھے گھنٹے میں شاہ خاور ان سب کے روبرو بیٹھا تھا دادو تو ان دونوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو رہی تھی پھول باجی الگ ست کے واری ہو رہی تھی خندیل اور شاہ خرم کی نوک جھوک بھی ساتھ ساتھ جاری تھی جب ہی اچانک پھول باجی نے زرلا سے پوچھ لیا ہاں بھے زری کچھ ہے بھی یا نہیں انہوں نے بظاہر آہستگی اور رازداری سے پوچھا تھا باز زرلا کے سر سے گزر گئی جھٹ کہنے لگی سب کچھ تیار ہے بھول باجی میں بس ابھی تھوڑی دیر میں ٹیبل پر لگا دیتی ہوں بھول باجی نے اپنا ماتھا پیچھ لیا جبکہ باقی سب کا شاہ خاور سمیت خیہ کہا بلند ہوا زرلا کو سمجھی نہیں آئی کہ وہ سب ہس کیوں رہے ہیں تم کتنی بھولی ہو ذری میں کھانے کی نہیں خوشخبری کی بات کر رہی ہوں کب سنا رہے ہو ہمیں تم لوگ یہ خوشخبری بھول باجی نے وضاحت سے پوچھا تھا باز سمجھ میں آنے کے بعد زرلا سر چھکا گئی وہ بھلا اس سوال کا جواب کیا دے اس کی تو اپنی نئیہ بغیر بادبان کے ڈول رہی تھی کجا نئے مہمان کی آمد کے متعلق سوچنا ایسے ویسے ارادے پر عمل درامت کرنا بھائی فی الحال ہم نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا ہم ابھی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں یہ بات کا مسئلہ ہے سوچیں گے اس کے متعلق بھی کیوں ذری کسی مسیحہ کی مانند اس سمجھ شاہ خاور نے اس کی مدد کی تھی زرلا نے چونک کر سر اٹھاتے اسے دیکھا جو تائیدی انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا زرلا کو لہزہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیب جلتے نظر آئے روشن سنہری دیب جو اس کی دلکشی کو مزید نکھار بخش رہے تھے ارے یہ کیا بات ہوئی بچے تو رونہ ہوتے ہیں گھر کی زندگی کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں دادو فوراں شاہ خاور کی بات سے خائف ہوئیں اوہو دادو یہ آج کل کے نوجوان ہیں اپنی مرضی سے جینا پسند کرتے ہیں اور بچے انہیں جھنجٹ محسوس ہوتے ہیں اور ویسے بھی ابھی کون سی ان کی عمر نکلی جا رہی ہے ایک دوسرے کو وقت دے دیں نہیں تو شراس کی طرح شاہ خاور بھی زرلا سے شکوا کرے گا وقت نہ دینے کا پھول باجی نے اپنے شوہر کا ذکر کرتے دادو سے ان دونوں کی جان چھڑائی زرلا کھانے کی ٹیبل لگانے اڑ گئی اور کھانا وہ تھا جو شاہ خاور ہوتل سے لے کر آیا تھا وہ گھر میں بھی بنا لیتی مگر کل کی دعوت نے اسے بے ہتھکا ڈالا تھا اس کا احساس کرتے ہوئے وہ کھانا باہر سے لے آیا تھا کھانے کے بعد کافی کا دور چلا شاہ خاور نے شام کو گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا لیا مگر سب نے ہی منع کر دیا انہیں رات تین مجھے کی فلائٹ سے واپس لاہور جانا تھا زرلا نے سنا تو مو لٹکا کر رہ گئی بھلا اتنی جلدی جانے کی کیا تک بنتی ہے ہم پرسو کی فلائٹ سے امریکہ جا رہے ہیں کل کا دن تو آرام کرتے گزرے گا تب ہی جا کے پرسو سفر کر پاؤں گی ورنہ بیمار پڑ جاؤں گی تمہیں پتہ تو ہے میری حالت کا دادوں نے اسے پیار سے چمکارتے ہوئے سمجھایا صدا خوش رہو صدا سہاگن رہو انہوں نے زرلا کو پیار سے گلے لگایا تو زرلا کی آنکھیں نم سی ہو گئی ارے پگلی روتی کیوں ہو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی بس بہت ہو گیا جذباتی سین اور بھابی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نہ بھی آپ کے پاس شاہ خورم نے اسے تلا دی تو کچھ دھارسی بندی اس وحشتناک تنہائی میں کسی کی تو دوسرا ہٹ اسے میسر آئی پھر شام کا سارا وقت انہوں نے سامنے والے پارک میں چہل خدمی کرتے گزار کر اپنے مخصوص بینچ تک پہنچتے اس نے جانی کو اپنا منتظر پایا تھا جانی اس کے ساتھ میمان دیکھ کر اٹھ کر چلا گیا تھا دادوں اور شاہ خاور گھر پھر ہی تھے پونم اور منم جھولے جھول رہے تھے اور وہ سب چہل خدمی کرتے ساتھ ساتھ آئسکریم بھی کھا رہے تھے مغرب کی ازان کے بعد جب وہ لوگ گھر آئے تو دادوں آرام کر رہی تھی اور شاہ خاور اپنی لیے چائے بنا رہا تھا زرلا کو اپنی ہماکت کا احساس ہوا وہ روز شام کو چائے پیتا تھا اور زرلا اسے بنا کر دیتی تھی آج وہ جانے کیسے بھول گئی وہ فوراں اس کی جانب لگ کی لائیے میں بنا دیتی ہوں اس نے اسے پیچھے سے ہٹانا چاہا رہنے دو بھئی بن گئی ہے بس اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا تھا شاہ خاور نے اس کے چہرے پر ندامت دیکھی تو بے اختیار مسکرا دیا اسے اس لڑکی پر حد درجے پیار آیا تھا پھر اس کی ندامت کو کم کرنے کی غرص سے کہنے لگا ایسا کرو کہ تم میرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ اور دادوں کے لیے اپنا کمرہ خالی کر دو باقی سب لاؤنڈ میں بستر لگا کر سو جائیں گے کوئی بات نہیں شاہ جی میں بھی انہی کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں گی ویسے بھی رات کو تین بجے تو ان کی فلائٹ ہیں یہاں سے انہیں جلدی نکلنا ہوگا ائرپورٹ کے لیے شاید ایک یا دو بجے تو پھر سونا کیسا باتیں کریں گے پھر جانے کب ملاخات ہو ان سے وہ شاہ خاور کے ہاتھ سے سواث پین لے کر کب چائے میں ڈالنے لگی بہت سمجھدار ہو گئی ہو شاہ خاور نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا شور سے ہوں مگر آپ کو ہی شک رہتا ہے میری سمجھداری پر دو بدو کہتے اس نے شاہ خاور کو لا جواب کر دیا تھا ٹی وی لاؤنج میں وہ اور شاہ خورم بیٹھے تھے شاہ خورم اس دفعہ زرلہ کو بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا اچانک کچھ یاد آنے پر خورم نے اپنی کلائی زرلہ کے سامنے کی تھی یہ دیکھی بھابی یہ سادیا نے مجھے گفت کی ہے اس نے ٹائمکس کی گھڑی زرلہ کے سامنے کر کے اسے دکھاتے ہوئے کہا زرلہ کو خوشگوار سی حیرت ہوئی ارے واقعی کیسے ہوئی یہ کائی پلٹ وہ سخت متاجب تھی جس کی لگن اگر سچی ہو تو منزل خود بخود پاس آنے لگتی ہے اس نے گنگنا کر کہا پھر بھی کچھ پتہ تو چلے زرلہ بزد ہوئی وہ کھل کے مسکرا دیا جہاں زیب کو تو جانتی ہے نا زرلہ کے چہرے پہ تذبذب دیکھ کر وہ پھر بولا تھا آپ کے کزن کی بات کر رہا ہوں وہ میرا کلاس فیلو ہے انفیکٹ سادیا کا بھی بہت اچھا دوست بھی سادیا کی پڑھائی میں بہت ہیلپ کرتا ہے جب میں اس سے ملا تو وہ فوراں پہچان گیا پھر ہم دونوں کی ملی بھگت سے سادیا رام ہوئی اصل میں بھابی سادیا کا تعلق ایک بروکن فیملی سے ہے وہ اپنی ممہ کی ڈسٹراب لائف کو دیکھ کر مردوں سے بہت زیادہ متنفر تھی مگر جہاں زیب جیسے اچھے اور مقلص دوست کی بدولت یہ سب ممکن ہوا اور اب وہ مجھ پر اعتبار کرنے لگی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن پیار بھی کرنے لگے گی انشاءاللہ زرلہ نے اس کی محبت کی دیوانگی کو دیکھتے زیر لپ کہا تھا جہاں زیب کیسا ہے اچانک زرلہ کو اس کا خیال آیا وہ آپ اسے دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی شاہ خورم جیسے کسی بات کا مزہ لیتے ہوئے ہسا کیا مطلب مطلب جب آپ اسے دیکھیں گی تو خود ہی جان جائیں گی بلکہ آپ تو اسے پہچان بھی نہیں پائیں گی ویسے ایک بات کہوں بھابی وہ رانیا کو خوش بہت رکھے گا اچانک اس نے کہا زرلہ جانتی تھی کہ جہاں زیب رانیا میں بچپن سے انٹرسٹڈ ہے مگر رانیا اسے اتنا ہی خار کھاتی تھی وجہ وجہ شاید اس کی سادہ طبیعت یا پڑھاکو ہو کے خود پر توجہ نہ دینا تھا اور رانیا جیسی سٹائلش لڑکی اس کے جیسے سادہ لو بندے کو ذہنی طور پر خبول کر سکتی تھی بھلا خورم میں نہیں چاہتی کہ رانیا یا جہاں زیب میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی زیادتی ہو اگر وہ باخوشی جہاں زیب کو اپنائے تو راضی ہو تو اور بات ہے مگر اگر وہ جہاں زیب کا ساتھ نہ دے پائے تو زبردستی کے بندن نبانا بہت مشکل ہوتا ہے پاؤں آب لا پائی کے سفر پر گامزن جبکہ روح کانٹوں پر گھسیٹنی پڑتی ہے اور یہ سب بہت تکلیف دے ہوتا ہے شاید تم نہ سمجھو گے مگر وہ لوگ ضرور سمجھتے ہوں گے جو اس درستے گزر رہے ہیں اچانک اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے بات ختم کی اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑے شاہ خاور نے اس کے لہجے میں چھپے درد کی چبھن اپنے دل پر محسوس کی تھی